اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ نے یوٹیوب چینل نالج ہاؤس اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ لیسٹس ویڈیو آپ تک سبسکرائب پہنچ سکے تو فرینڈز آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر رہا ہوں وہ ہے کہ دنیا کی بلند و بالا عمارتوں کے بارے میں اہم انفرمیشن فرینڈز ایک وقت تھا کہ جب ملکوں کو ان کے ناموں کے ساتھ جانا اور پہچانا جاتا تھا لیکن جب آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی تو یہ دنیا کے ممالک کے اندر یہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا کہ ممالک کے نام کسی نہ کسی ایک سپیسفک بیلڈنگ سپیسفک چیز کی وجہ سے دنیا کے اندر پہچانے جائیں تو یہ بلند و بالا عمارتیں بھی اسی ایک ٹرینڈ کی ایک شکل ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی خاص بیلڈنگ کوئی ایسی خاص چیز اپنے ملک کے اندر مطارف کروائیے جو صرف دیکھ کر لوگ پہچان سکیں کہ یہ اس ملک کے اندر ہے تو آئیے آج ہم دنیا میں دس بلند ترین عمارتوں پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سپسپ جو پہلے یعنی دسویں نمبر پر ہے وہ زیفنگ ٹاور زیفنگ ٹاور اس وقت دنیا کی لمبی ترین عمارتوں میں دسویں نمبر پر ہے یہ چائنہ کے شہر نانجینگ میں واقع ہے اس کی لمبائی چار سو پچاس میٹر ہے اور یہ نماثی فلورز سیمٹین نائن فلورز پر مشمتل ہے اس سے دو ہزار دس میں تعمیر کیا گیا تھا اس کے بعد پیٹرونیسٹ ٹاورز پیٹرونیسٹ ٹاورز ملیشیا کے شہر گوالالمپور میں واقع ہیں اور لمبی ترین عمارتوں میں یہ نوے نمبر پر موجود ہیں یہ چار سو بانو میٹر بلند اور اٹھاسی فلورز پر مشمتل ہیں جبکہ ان کی تعمیر انیس سو اٹھانوے میں کی گئی تھی انٹرنیشنل کامرہ سینٹر انٹرنیشنل کامرہ سینٹر کی عمارت اس وقت دنیا کی تقریباً آٹھویں بڑی عمارت ہے جو ہانگ کانگ میں موجود ہے اس کی لمبائی چار سو چراسی میٹر ہے اور اس کی منزلوں کی تداد ایک سو اٹھارہ ہے جبکہ اسے بھی دو ہزار دس میں ہی تعمیر کیا گیا شنگائی ورلڈ فینینشنل سینٹر یہ عمارت چین کے مشہور شہر شنگائی میں واقع ہے اس کی لمبائی چار سو بانوے میٹر اور اس کی منزلوں کی تداد ایک سو ایک ہے اور اس عمارت کو دو ہزار آٹھ میں تمیر کیا گیا تھا اور یہ اس وقت دنیا کی ساتویں بڑی عمارت کے نام سے جانی جاتی ہے ٹائپی وان او وان یعنی ٹائپی ایک سو ایک ٹائپی تائیوان میں واقع ہے یہ عمارت بھی ٹیکنالوجی کی ایک بہترین شہکار ہے اگر اس کے لمبائی کی بات کی جائے تو وہ پانس سو نو میٹر ہے جس کے مطابق یہ دنیا میں لمبائی کے حساب سے چھٹے نمبر پر ہے اس کے فلورز کی تداد بھی ایک سو ایک ہی ہے اور اسے دو ہزار چار میں بنایا گیا تھا سی ٹی ایف فینینس سنٹر سی ٹی ایف فینینس سنٹر گوانگزو چائنہ میں واقع ہے اس کی لمبائی پانس سو تیس میٹر اور فلورز ایک سو گیارہ ہیں یہ دنیا کی پانچویں سب سے بڑی عمارت ہے اور اسے دو ہزار سولہ میں تعمیر کیا گیا تھا ون ورلڈ ٹریڈ سنٹر ون ورلڈ ٹریڈ سنٹر یہ نیو یورک یو ایس سے میں واقع ہے اس عمارت کی انچائی پانس سو تالیس اشاریہ تین میٹر ہے اور یہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی عمارت ہے اس کے ایک سو چار فلورز ہیں اور دو ہزار چودہ میں یہ عمارت قائم کی گئی تھی مکہ روائل کلاک ٹاپر ہوتل یہ سعودی عرب کے مبارک شہر مکہ تلمکرمہ میں واقع ہے اس کی انچائی چھ سو ایک میٹر ہے یہ دنیا میں تیسری سب سے انچی عمارت ہے اس کے فلورز کی تداد ایک سو بیس ہے اور اسے دو ہزار بارہ میں بنایا گیا تھا شنگائی ٹاور شنگائی ٹاور چینہ کے شہر شنگائی میں واقع ہے اس کی بلندی چھ سو بتیس میٹر جبکہ فلورز ایک سو اکیس ہیں یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی عمارت کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کی تمیر دو ہزار چودہ میں مکمل کی گئی تھی اس کے بعد دنیا کی مشہور و معروف بیلڈنگ برجر خلیفہ دنیا کے تقریباً چاندی لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے برجر خلیفہ دنیا کی ایک بہت مشہور ترین عمارت ہے اور یہ تقریباً سب ہی لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سن چکے ہیں سب ہی لوگ یہ دنیا کی سب سے لمبی عمارت ہے اور اس کے فلورز کی تدات ایک سو تریسٹھ اور اس کی انچائی آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہے اس کی تمیر دو ہزار دس میں کی گئی تھی تو فرینڈز یہ تھی ایک سمارٹ انفرمیشن دنیا کی بلندوں والا عمارتوں کے متعلق اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو کومنٹس ضرور کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اوکے اللہ حافظ